بہت ہی امپورٹنٹ نیوز چل رہی ہے بارسلونا سے ریلڈیٹڈ تو وہ سارے کی ساری اپڈیٹڈ نیوز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکل روز کے روز نئی سے نئی خبریں آتی ہیں اور نئی سے نئے ڈسکشن پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں بات کرنے کے لیے تو ان ساری نیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے ایک دو چیزیں آپ کو بتاتا چلوں ایک تو اچھی نیوز بارسلونا فینس کے لیے یہ ہے کہ جیرونہ نے اپنا گیم جو ہے کل ون زیروں سے انہوں نے ہار لیا تھا جس کی وجہ سے بارسلونا ابھی بھی سیکنڈ پوزیشن کے اوپر بنا ہوا ہے اور بارسلونا آج اگر علمیڈیا کے اگنس اپنے گیم جیت جاتا ہے تو چار پوائنٹ کے لیڈ مل جائے گی بارسلونا اور اس کے بعد دو گیمز جو ہیں وہ لالیگہ میں باقی رہ جائیں گی جو کہ اگر بارسلونا وہ جیت جاتی ہے تو بارسلونا سیکنڈ فینش کری گی جو کہ بارسلونا کی فیننشل پوزیشن کے لیے بھی کافی بہتر ہے اور بارسلونا سپینش سپر کپ کے لیے بھی اس طرح سے کالیفائی کر دے گا تو آئی ہوپ کہ بارسلونا آج اگنس اچھی گیم کھیلے اور بارسلونا یہ گیم جیت جائے اور اس کے علاوہ لیونڈوسکی کی نیوز چل رہی تھی لیونڈوسکی کے بارے میں کل سارا دن میڈیا کے اندر یہ بات چلتی رہی ہے کہ لیونڈوسکی کو ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے بیلینڈور جو جس سیزن میں جیتا تھا چار سال پہلے ٹونٹی ٹونٹی میں جو کوویٹ کا ٹائم تھا تو کہا یہ جارہا تھا کہ وہ بیلینڈور جو ہے ان کو دے دیا جائے گا اور یہ ایسا کچھ پلان کیا جارہا ہے وہاں پر آفیشلز کی طرف سے لیکن ابھی جو اپڈیٹڈ نیوز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ فیلحال اس کے اوپر کوئی بھی ایسی ڈسکیشن نہیں چل رہی وہاں پر اور یہ فائنل ہو چکا ہے کہ لیونڈوسکی کو کوئی بیلینڈور غیرہ نہیں ملنے والا تو یہ بھی کافی ایک ایمپورٹنٹ نیوز تھی اور جہاں تک میری بات ہے تو مطلب ایک پلیئر نے بڑی محنت کی تھی اس سیزن میں میرے خواہ سے وہ ڈیزرب کرتے ہیں اور بیلینڈور دینے میں کیا حرصہ وہ ڈیزرونگ تھے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چار دن پہلے ایمپورٹنٹسی کا بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اگر ان کو بیلینڈور جو ہے وہ اب آج کی تاریخ میں بھی دیا جاتا ہے وہ جو پرانا والا ہے تو ہی ویل بی ویری ہیپی تو ریسیب ایٹ لیکن فیلحال جو ابھی اپ ڈیٹس ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ ان کو بیلینڈور جو وہ نہیں دیا جائے گا اچھا اب ٹرانسفر مارکٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے دیکھیں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنی پڑے گی دیکھیں بارسلونہ کی جو اس وقت فنینشل کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ بری ہے اور اس کی ریزن یہ کہ پچھلے آٹھ ساتھ سالوں میں بارسلونہ نے بہت بری طرح سے جو ہے وہ فنینشل اپنے آپ کو خراب کیا ہے اور کوئی جو ہے وہ آپ کی سٹیٹیجی نہیں تھی کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ پلیئرز کو سائن کرنا ہے آپ کو کس طرح سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے آپ کو کس طرح سے اپنی انکم جو ہے وہ بنانی ہے اور آپ نے ٹرانسفر مارکٹ میں بھی جو ہے وہ آپ پیسہ پھنکتے رہے ہو اور ایریلیونٹ پلیئرز کے اوپر جو کہ آپ کی ضرورت بھی نہیں تھی آہ نیمار کو آپ نے سیل کیا تھا اکیمہ دو سو پچیس ملین میں اور اس کے بعد سے آہ بارتا مو جو ہے وہ پینک ہو گئے تھے اور کیونکہ ایک بڑا نام جو ہے وہ بارسلونہ چھوڑ کے چلا گیا تھا اور پھر نیمار نے بہت ساری باتیں بھی بورڈ کے بارے میں کی تھی اور پھر وہاں پہ الیکشنز غیرہ بھی ہونے تھی تو وہ بارتا مو کو اپنی پوزیشن بچانی تھی اور وہ پیسہ پہ ہم نے عثمان ڈیمبلے اور کوتینیو جیسے پلیئرز کے اوپر جو ہے خرج کیا تھا اب ہوا یہ کہ جب کوتینیو جیسے پلیئر آئے اور عثمان ڈیمبلے جیسے پلیئر آئے کوتینیو کے تو مجھے اس ٹائم پہ بھی سنس سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یا کوتینیو نیمار کو تو نہیں ریپلیئز کر سکتے وہ تو ایک میڈ فیلٹر ہیں اور نیمار جو ہے وہ لیفنگر تھے تو وہ سمجھ میں نہیں آئی بات اور عثمان ڈیمبلے بھی ہننید ملین پلس ان کو جو ہے پی کر کے سین کیا گیا تو وہاں پر بھی مطلب اس ٹائم پر بھی میں یہ سوچتا تھا کہ یا ابھی اس پلیئرز میں کیا ایسا شو کیا ہے کہ مطلب آپ اتنی بڑی پرائس جو ہے اس کے لیے پی کر رہے ہو تو یہ سب چیزیں تھی اس طرح کی جو ہم لوگوں نے حرکتیں کی ہیں نا ٹرانسل مارکٹ میں تو وہ اس کا خمیازہ ہمیں آج بھوکتنا پڑا ہے اور پھر لپورتہ جب آتے ہیں تو وہاں پر کافی زیادہ امیدیں تھی لپورتہ سے یہ لپورتہ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر ڈریکشن میں لے کر جائیں گے لیکن لپورتہ نے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ کچھ چیزیں کیم اس کی ویسے آج بھی ہم لوگ جو ہے فنینچل ٹربل میں ہیں فر ایجامپل ایک چیز یہ کہ ہم لوگ کوئی ایسا کلب نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اووریش پلیئرز کو خریدیں اور اس کے بعد سیلی ٹائپ کی سیلریز جو ہیں وہ ہم آفر کریں پلیئرز کو اور سپیشلی لیٹر ایڈ دیر کانٹیکٹ مطلب جب ان کا کانٹیکٹ ختم ہونے والا تو ہم ان کو ایک بڑی سی سی سیلری جو ہے وہ آفر کرتے ہیں یہی لیونڈوسکی کا کیس ہے یہی فرینکی ڈیونگ کا کیس ہے اور یہی وہ پرابلم ہے جس کی ویسے پلیئرز بھی چھوڑ کے نہیں جاتا اور پھر وہ نئی ڈیل بھی سائن نہیں کرتا کچھ پلیئرز نے ایسا ضرور کیا ریسنٹلی کہ انہوں نے نئی ڈیل سائن کی اور اپنی سیلری کو جو ہے وہ کم کیا یا انہوں نے ایسے سٹرکچر کی اپنا سیلری کو پھر جس کی ویسے فرینشل ہی جو ہے وہ ایک سیلری کیپ پہ زیادہ برڈن نہیں آیا اور فرینشل فیر پلیئے میں بھی بارس ہونا کہیں نہ کہیں سٹیبل ہوتی بھی نظر آئی لیکن فرینکی ڈیونگ بھی ریسپونڈ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد اب آپ دیکھیں ڈیون ڈوز کی بڑھاپے میں آگئے ہیں اب لیکن وہ بارسہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے کیوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ لیکجیریس لائف ہے اور سب چیزیں ان کو مل رہی ہیں پھر اب اروہوں کا بھی کیس کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے اور اروہوں کا جو ابھی میں مطلب پچھلے تین چار ویڈیو میں یہ بات کی کہ اروہوں کو نہیں سیل کرنا چاہیے لیکن اس کی ریزن جو اب نکل کے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اروہوں کو بھی کانٹیکٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے ان کے ایجنٹ کو اور اروہوں کو لیکن وہاں سے کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہے بارسلونہ کو جس کی وجہ سے اروہوں کو جو ہے وہ مارکٹ میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ اگر کوئی اچھے آفر ملے گی تو اروہوں کو سیل کر دے گا پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ان پیٹس کو جب ہائی سیلری ملتی ہے اور اپنے کانٹیکٹ کے بلکل اینڈ پہ ہی آ جاتے ہیں جس طرح کہ فرینکی ڈیونگ کی میں نے آپ کو اگزامپل دیا ہے تو وہاں پر پرابلم ہی آتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اپنا کانٹیکٹ کمپریٹ کریں گے پیسہ دبا کے کمائیں گے اور اس کے بعد جو نئی ٹیم میں یہ موف کریں گے ایسا فری ایجنٹ کریں گے اور بارسلونہ کو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا اور اس کے بعد سے پرابلم ہی ہوگی کہ یہ ڈیل کریں گے نئے کلک کے ساتھ کہ ہمیں سائننگ بونس دو تو جو کلب میں ہمیں پیسہ دینا ہوتا ہے وہ سائننگ بونس میں جس میں مبابے کا کیس ہوا ہے کہ پیس جی کو کچھ بھی نہیں ملا اور وہ سارا کا سارا پیسہ ڈیڑھ سو ملین کے قریب جو ہے وہ چلا جائے گا مبابے کے پاس تو یہ سٹوری جو ہے وہ پلیئرز کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے اور لپورتہ نے یہ غلطیاں جو ہیں وہ مطلب ان سے امید نہیں تھی کہ وہ اس ساں کی جو ہے وہ غلطیاں کر کے ایسے سیلڈیو سٹیکچر بنائیں گے لیکن اب غلطی ہوگی اور ابھی ہمیں میرے خواہد سے ایک دو سیزن اور جو ہے یہ سب چیزیں بھگتنے پڑیں گی اس کے علاوہ یار جو خبر چل رہی ہے وہ چاوی سیمن کے بارے میں چل رہی ہے اور پی ایس جی نے یہ چیز چاوی سیمن کو کہی ہے کہ بھائی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی دیل میں نہیں سیل کریں گے آپ کو پرمنٹ نہیں جانے دیں گے آپ لون ڈیل میں جا سکتے ہو جس مردی کلپ میں جاؤ تو بارسلونا کافی انٹرسٹیڈ ہے اور چاوی سیمن بھی واپس آنا چاہتے ہیں اور دیکھیں کافی اچھا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کی اور میرے خواہد سے اگر وہ لون کے اوپر بھی آتے ہیں تو بارسلونا کے لیے کافی کچھ کو کر سکتے ہیں اگلے سیزن میں جتنی ان کی گیمز دیکھی ہیں وہ کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور پھر ان کی پرمنٹ ڈیل کس طرح سے بنے گی وہ اب آنے والا ٹائم ہی بتائے گا اس کے علاوہ پری میچ پریس کانفرنس میں اروہ کے بارے میں سوال پوچھا چاوی سے تو چاوی نے یہ بولا کہ بھئی مجھے زیرو ڈاؤٹ ہے اروہ کے اوپر اور اروہ کا میرے اس کے ساتھ ریلیشن بھی بہت اچھا ہے اور میں نے اس کو اپنا میسیج بھی کنوے کیا ہے اور اروہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹ جو ان کو دیا گیا ہے کیا وہ سائن کرتے ہیں کی نہیں کرتے لیکن جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بھئی ڈیکو نے یہ بات کہی ہے جو ایک میٹنگ ہو ہی تھی کل بورڈ کی اور آفیشلز کی تو وہاں پر یہ بات کی ہے اور ان کو کافی دیر سے کانٹریکٹ دیا ہوا ہے لیکن وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آ رہا اور بارسلونا جو ہے سیزن کی تیاری کرنی چاہ رہی ہے اور اس لئے بارسلونا جلدی میں ہے کہ جلدی جلدی ہمیں پتہ لگے کہ کون سا ہمارے ساتھ ہے کون سا چھوڑ جانا چاہتا ہے تاکہ اگلے سیزن کے لئے جو پلیئرز ہیں وہ فانلائز کیے جا سکیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور میں نے فرینکی ڈیوں کا آپ کو بتا دیا ہے اور فرینکی کو بھی میخواستے کر مارکٹ میں ڈالا جائے گا تو یہ ایک وہ ریزن ہوگی اور پھر پھر بھی پلیئر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جانا چاہیں یا نہیں جانا چاہتے اور اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو پھر پرابلم یہ آتی ہے کہ پھر کوچیز کے اوپر پریشر یہ آتا ہے بورٹ کے لئے گرفت سے کہ بھئی آپ پلیئر کو بینچ کرو تاکہ پلیئر کو جب پلیئنگ ٹائم نہیں ملے گا تو وہ خود ہی فرسٹ ہیٹ ہوکے اسی اور کلپ کو ڈھوننے کی کوشش کرے گا اور اس کے لئے ویٹر روک کے بارے میں خبر تھی ویٹر روک کے بارے میں بھی جہی نیوز آئی ہے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہاں پر یہی بات چاہوی نے کہی ہے کہ ویٹر روک جو ہے وہ جنوری میں پلین ان کو نہیں کیا جا رہا تھا سائن کرنے کے لئے ان کو جولائی میں سائن کرنے کے لئے پلین کیا جا رہا تھا اور یہ بات کہی ہے چاہوی نے کہ وہی ہمارے پاس کافی ایکسپیرینس پلیئر ہیں تو اس لئے جو ہے وہ ویٹر روک کا آنا جو ہے ان کی سمجھ سے باہر ہے اور ویٹر روک کو ابھی کافی ڈیویلپ ہونا پڑے گا جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ویٹر روک جو ہے وہ اگلی سیزن میں شاید بات سلونا نہیں رکیں گے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا وہ لون کے اوپر جاتے ہیں یا پھر ان کو پرمنٹ ٹرانسور کر دیا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ویٹر روک کو 45 ملین ملین میں ٹرانسور کر دے جائے گا تو اس سے بات سلونا کو جو ہے کافی زیادہ فائدہ ہوگا دیکھو بیٹر روک کے بارے میں یہ نیوز آئی تھی کہ تیس کلپ جو ہے ٹھرٹی کلپ ان کو سائن کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پٹینچل ہے نا اس بندے میں تو ایسا نہ ہو کہ بات سلونا بیٹر روک کو جانے دے اور اس کے بعد سے ہم پشتاتے رہیں کہ یہ بندہ تو کچھ کچھ اور ہی چیز نکل گیا کچھ اور ہی پلیئر بن گیا تو لیٹس سی ویٹ ویٹل ہیپن لیکن یہ تھی اب تک کی نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آپ بھی اپنا اپنین کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ بارسلونا کی جو سٹیٹیجی چل رہی ہے اس ٹائم پر وہ کیا ٹھیک چل رہی ہے بارسلونا کن پریس کو سائن کرنا چاہیے اور کیا روحو کو بارسلونا میں رکنا چاہیے یا بارسلونا کو سیل کرنا چاہیے تو پلیس مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھوئیے